ہلو دوستو ویلکم دو میں چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریال می ایٹ ڈیٹا یوز ایج سیٹنگ تو یہاں پہ آپ کو میں بتانے والا ہوں ڈیٹا یوز ایج کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل میں ہم لوگ جانیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا تاکہ ایسی ہیلپفول اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اوپر سوائپ کرنا ہے یہاں اوپر دیکھ سکتے ہو یوز دیس منت یہاں پہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے تو اسی پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور سیٹنگ میں سے بھی اوپن کر لیں گے جاکے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو موبائل ڈیٹا یوز ایج موبائل ڈیٹا لیمیٹ بہت سارے الگ الگ اوپشن دیکھنے ملتے ہیں تو یہاں پہ کیسے یہ سیٹ اپ کرنا ہے یہی آپ کو بتاؤں گا موبائل ڈیٹا یوز ایج میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کونسا ایپ کتنا یوز یہاں پہ بتا رہا ہے وہ سب شو ادھر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو موبائل ڈیٹا لیمیٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ فور ڈیٹا یوز ایج سٹائٹس پہ کلک کرنا ہے یہاں پے ڈیٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے مطلب آپ کو اپنے ریچارڈ کے حساب سے اپنا ڈیٹ سیلیکٹ کرنا ہے مطلب میں ٹوینٹی ایٹ ڈیز کا ریچارڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ٹوینٹی ایٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور جو ٹھٹی ڈیز والا ریچارڈ کرتا ہے تو آپ کو اس کے ہی ایکارڈنگ یہاں پہ ڈیٹ سیلیکٹ کرنا ہے میں نے یہاں پہ ٹوینٹی ایٹ سیلیکٹ کر لیا ہے تو اس پہ کلک کر کے یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیلی موبائل ڈیٹا لیمیٹ کا اوپشن دیکھنے ملتا ہے تو یہاں پہ پہلے سے ڈونٹ ریمائنڈ کا اوپشن سیلیکٹ ہے یہاں پہ آپ کو جتنا جی بی یا ایم بی آپ کا ریچارج ہے اتنا ہی آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے مطلب یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اتنا لیمیٹ ریچ ہو جائے گا تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا یہاں پہ میں نے ایک جی بی سیلیکٹ کے مطلب اگر میرا 1.5 کا ریچارج ہے تو ایک جی بی یوز کرنے کے بعد مجھے نوٹیفکیشن آ جائے گا تو دوستو یہاں پہ اس کے بعد سیٹ منتلی ڈیٹا لیمیٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو منتلی ڈیٹا لیمیٹ بھی سیلیکٹ کرنا ہے جتنا آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے جو بھی آپ کا ریچارج ہے میں نے 1.5 جی بھی سیلیکٹ کر لیا ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پورا اچھے سے چیک کر لینا ہے جو بھی آپ کا ریچارج کے ایکارڈنگ ہے ادنا ہی آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سیٹ منتلی ڈیٹا آلیٹ مطلب یہاں پہ سب نوٹیفکیشن کو آن کر دینا ہے اس کے بعد جیسی آپ یوز کر گئے تو اس حساب سے آپ کو نوٹیفکیشن آتا رہے گا یہ ہونے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو دوسرا اور ایک ڈیٹا سیونگ کا بھی میں آپشن دکھا دیتا ہوں جو بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کو ادھر پہ ڈیٹا سیونگ اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ کا ڈیٹا انیسیسری یوز ہو جاتا ہے اور ڈیٹا جلدی ختم ہو جاتا ہے جی لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ ٹان آن کر دینا ہے یہاں پہ لکھارا ٹان آن اپ رننگ ان دہ بیکگراؤن انکلوڈنگ ای میل اینڈ سوشل نیٹ ورکنگ اپس جل نوٹ بھی ایبل تو یہاں پہ اوپن کرنا ہے جیو بھی یہاں پہ آپ کا اوپن دکھ رہا ہے وہ سب آپ کو آف کر دینا ہے اس کے وجہ سے ہی آپ کا بہت سارا ڈیٹا یوز ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں پڑتا ہے یہ سب بیکگراؤن ڈیٹا رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ آف کر دینا ہے اب یہاں پہ لکھ کیا رہا ہے زیرو اس کا مطلب آپ کوئی بھی ایب آپ کا بیکگراؤن ڈیٹا یوز نہیں کر رہا ہے جس کے وجہ سے آپ کا کوئی یہاں پہ ایکسٹرا ایم بی کٹ نہیں ہوگا اور اس سے آپ کا پورے طریقے سے ڈیٹا سیف ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو میں نے دو الگ الگ چیز بتایا ہے پہلا تو میں نے ڈیٹا یوز ایج کا سیٹنگ بتایا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹا سیف کیسا کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے یہ سب آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ میں آگئے ہے کیسے ڈیٹا یوز ایج کا سیٹنگ کرنا ہے اور اپنا ڈیٹا کیسے سیف کرنا ہے دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور ہیلپفول لگی تو لائک کر دینا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتانا کہ آپ کا یہاں پہ ڈیٹا سیف ہوا یا نہیں اور دوستو چینل کو میرے سبسکرائب کر دینا آج کے لئے اتنا ہی ہے جلد ملیں گے اگلے ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ اوکے بائی